کورونا کے اس سنکٹ کال میں ماسک پہننا بہت جروری ہے مہنگے ماسک خرید کر پہن پانا گریبوں کے لیے سمبھل نہیں ہو پاتا ایسے میں ریوہ میں مہلاؤں کا ایک سمو گریبوں کو نحصولک ماسک بطرید کر رہا ہے یہ مہلائے خود کی پونجی سے ماسک بناتی ہیں اور پھر اسے جرورت مند لوگوں تک پہنچاتی ہیں مہلاؤں کے اس کاری کی لوگ نے خوب سرانہ کی ہے کورونا مہماری کے اس سنکٹ کال میں گریب و مزدور ورگ دو روٹی کی جگاڑ میں بھٹک رہا ہے ایسے میں مہنگے ماسک خریدنا ان کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے ان لوگوں کی ضرورت اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے کورونا سے بچاک کے لیے مہلاؤں کا ایک سمو گریبوں کی مدد کے لیے سامنے آیا ہے مکیش پاتیکر کے نیترتو میں چطرگوپت شانتی کلپ کی مہلائیں مدھو لکھیرا درگا لکھیرا سادنا لکھیرا راکھی سونی تیادی مہلاؤں نے ماسک بنانے کی مہین شروع کی ہے یہ مہلائیں گھر میں ہی لگاتار ماسک بنا رہی ہیں اور تیار ماسک کو گریب ضرورتمندوں کو نشلک وطرت بھی کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیش اس سمیں کورونا سنکٹ کے دور سے گزر رہا ہے ایسے سمیں میں ضرورتمند لوگوں کی سیوہ کرنا ہی مانتا ہے یہ مہلائیں اپنے کلپ کے خرچے پر ماسک بنا کر ضرورتمند لوگوں کو وطرت کر رہی ہیں ریوہ میں تو ملک ماس کمتے اور کیا بولتے جرورتمند خرید بھی نہیں سکتے تھے اس لئے ہم لوگ ماس ملک بنا رہے ہیں ہم لوگ 6,000 ماس بنا چکے ہیں اور لٹارگیت 10,000 کا تھا پھولی ستھانے میں کر چکے ہیں اور تھے لے والے سبجی والے جو ابھی تک مجدور آئے ہیں ان کو بھی بڑھ چکے ہیں سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعہ پار سے ادھیوگوں تھا راج دیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی